سترہ رمضان دو ہجری با مطابق تیرہ مار چھے سو چوبیس عیسوی کو تاریخ کا ایک بہت بڑا مارکہ ہوا جسے غزوہِ بدر کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے بدر کے مقام پہ ایک کومہ تھا جس کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا اسی سے کومے اور پھر اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا مقام بدر مدینہ سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے تین سو تیرہ کے مقابلے میں تقریباً ایک ہزار کا لشکر سامنے تھا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اگر آج مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت فنا ہو گئی تو پھر قیامت تک روح زمین پر آپ کا کوئی نام لیوہ نہ ہوگا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام اس آجیوں انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانتے جاتے اور عرض کرتے جاتے تو میں ساتھ ہی عرض کرتا ہے حضور بس کیجئے اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حقیم میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے فرمایا اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو جب تم میری بارگاہ میں التجاہ کرتے تھے دعا کرتے تھے تو میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ساتھی فرمایا انی مبید دوکم بیالف من الملائکت مردفین کہ ایک ہزار لگاتار آنے والے لشکر سے تمہاری مدد فرماؤں گا میدان جنگ میں صف بندی ہوئی تو حضرت علی کے مقابل ولید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے مقابل شہبہ اور حضرت عبیدہ بن حارس کے مقابلے میں اتبہ بن ربی آیا اس مارکے میں پہلی شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مہیج کے حصے میں آئی اور لشکر کفار کا پہلا اندھن اسود بن عبدالعصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل ہوا ابو جہل دور نو عمر معاز بن عمر بن جموع اور معاز یا معوز بن افرا کے ہاتھوں انجام کو پہنچا جبکہ ابو جہل کی سانسوں کی دوری ابن مسود نے منقطع کر دی مشہور صحابیہ افرا کے سات بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے ان میں سے تین آقل، عوف اور معاز یا معوز نے اس مارکے میں شہادت پائی حضرت یزید بن اخنص کی تین پوشتیں اس غزوہ میں شریک ہوئی اس جنگ میں حضرت بلال نے اپنے سابقا مولا کمیہ بن خلف کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معمو آس بن حشام کو اسلام کی محبت میں قربان کر دیا اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا مارکہ ہوا جس میں کفار کی تعداد تقریباً ایک ہزار اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی تو مسلمانوں کے لشکر میں چہودہ شہادتیں ہوئیں جن میں سے چھ مہاجے اور آٹھ انصار تھے ان شہدائے بدر میں سے تیرہ میدان بدر میں ہی مدفون ہوئے مگر حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر مقام سفرہ میں وفات پائی اس لئے ان کا مقبرہ مقام سفرہ پہ ہے حضرت عبیدہ بن حارس حضرت زینب بنت خزائمہ کے پہلے شوہرے ہیں جن سے بعد میں آقا علیہ السلام نے عقب فرما لیا تھا مکہ میں کفار کی شکست کا پیغام ہمسان بن عبداللہ خزائی نے پہنچایا جبکہ مسلمانوں کی کامیابی کا پیغام مدینہ کے اطراف میں عبداللہ بن رواحہ نے اور اندرون مدینہ حارس نے اٹھانہ منزار کے پہنچا دیا تھا اس مارکے میں اطوہ شہبہ ابو الوختری زمع بن اسود آس بن حشام حمیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ سمیت ستر کافر قتل ہوئے اور ستر لوگ گریفتار ہوئے کفار کی لشکر سے گریفتار ہونے والوں میں عقیل بن عبی طالب سحیل بن عمر ابو الاس ابو سفیان کا بیٹا عمر وغیرہ بھی شامل تھے صحابہ اکرام کے مشورے سے آپ علیہ السلام نے پڑھے لکھے قیدیوں کے ذمہ لگایا کہ وہ دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور باقی فیدیا دے کر اپنی جان خلاصی کرا سکتے ہیں ان میں ابو عزا ایک ایسا شخص تھا جو نہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی فیدیا دے سکتا تھا تو آپ علیہ السلام نے اسے بغیر معافضے کی ازاد کروائے موسیقی